دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام دارالخیر فانڈیشن کے شعبہ دعوت و تبلیغ میں آپ سب کا استقبال ہے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا قیامت کے دن کی رسوائی بڑے دن کی رسوائی ہر شخص کو دنیا میں اس بات کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے جنگ ہسائی نہ ہو جائے اس کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے شاطرانہ چالیں چلتا ہے اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے مختلف تعویلیں کرتا ہے کیوں کہیں کوئی اس کے اوپر ہسے نہ کہیں چند لوگوں کے بیچ میں اس کی رسوائی نہ ہو جائے جبکہ دنیا میں رسوائی اگر ہو بھی گئی تو کتنے لوگوں کے سامنے ہوگی دو سو چار سو پانسو ہزار لوگوں کے سامنے لیکن آخرت کی رسوائی بڑے دن کی رسوائی اس دن آدمی کا جب بھانڈا پھوٹ جائے گا اور انسان اگر رسوہ کر دیا گیا تو پھر تو وہ کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں رہ گا اس لیے کہ وہاں پر تمام مخلوقات کے سامنے تمام خلائق کے سامنے اللہ جللہ شان ہو اگر اسے رسوہ کر دیں گے اور اس کا بھانڈا پھوٹ دیں گے تو سوچئے کہ اس کی کیا حالت ہوگی لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کی رسوائی کی فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے دن کی رسوائی اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری ساری توجہ بس یہیں تک مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے کہ دنیا میں ہماری رسوائی نہیں ہونی چاہیے دنیا میں ہمارے جرائم پر پردہ پڑ جائے ہمارے عیوب کی پردہ پوشی ہو جائے باقی آخرت میں دیکھا جائے گا یہ بہت ہی غلط سوچ ہے یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی کی فکر ہونی چاہیے اور اللہ جللہ شان ہو سے ہمیں دعا کرنی چاہیے سورہ علیہ عمران آیت نمبر 194 میں اللہ جللہ شان ہو فرماتے ہیں یہ دعا آپ یاد کر لیجئے ربنا وآتنا ما وعدتنا علا رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المیاد کہ اے ہمارے پروردگار اپنے رسولوں کی زبان جو تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر اور ہمیں خیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ خیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے جب بہت سارے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کا نام عامال جو ہے وہ بائے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ سب رسوائی کی قسمیں ہیں میرے بھائیوں تو ناظرین کرام آئیے دیکھتے ہیں قیامت میں رسوہ ہونے والے کون لوگ ہوں گے نمبر ایک سب سے بڑی رسوائی قیامت کے دن ہوگی وہ کفار و مشرقین کی ہوگی یہ معاملہ بلکل کریئر ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر و شرق کیا اللہ کا انکار کیا اس کا بیٹا بیٹی بنایا اس کا ہمسر بنایا اس کی مثالیں دیں اور اسی طرح اس کی نعمتوں کا استعمال کیا پھر ناشکری کی اور اس کی عبادتوں میں غیروں کو شریک کیا اب اللہ کی غیرت کیسے گوارہ کر سکتی ہے کہ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا خالق ہے مالک ہے روزی رساں ہے اور جو ہماری ہر موڑ پہ حفاظت کرتا ہے ہم اس اللہ کی عبادت نہ کر کے غیروں کی عبادت کریں یا اس کی عبادت میں غیروں کو ہم شریک اور پارٹنر بنائیں تو اللہ کی غیرت کیسے گوارہ کر سکتی ہے اب ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں اگر رسوہ نہیں کرے گا تو مجھے بتائیے کی کیا کرے گا اللہ جللہ شانہو اشارت فرماتے ہیں سورہ علی عمران آیت نمبر 192 میں ربنا انکا من تدخلن رفقد اغزیتا اے ہمارے پروردگار جس کو تُو نے قیامت میں آخرت میں جہنم رسید کر دیا تُو نے اسے گویا زلیل و رسوہ کر دیا اور کفار و مشرقین کا ٹھیکانہ جہنم ہے وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ اَنسَارُ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی یہ بات اچھی طرح جان لو وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْكَافِرِينَ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْكَافِرِينَ اللہ کافروں کو رسوہ اور زلیل کرنے والا ہے کفار و مشرقین کی رسوائی کئی طریقے سے ہوگی جیسا کہ میں نے بتایا ان کے چہرے قیامت کے دن کال سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑیں گی وَجُوهِ يَوْمَيْدٍ عَلَيْهَا غَبَرَة تَرْحَقُهَا قَطَرَة اُلَائِكَهُمُ الْقَفَرَةُ الفَجَرَة اسی طریقے سے آپ دیکھیں قبر سے نکلنے کے وقت سے ہی ان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے قبر سے نکلنے کے وقت سے ہی ان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں کفار و مشرقین جب میدان محشر میں جمع کیا جائیں گے جب انہیں حاک کر لیا جائے گا تو وہ نارمل چال نہیں چلیں گے اسی طریقے سے وہ پیروں کے بل نہیں چلیں گے شہرے کے پل ان کو چلایا جائے گا اسی طریقے سے ان کی شکل و صورت قد و قامت و چونٹی کی طرح کر دی جائے گی لوگ ان کو اپنے پیروں سے یہ جو کفار ہیں مشرقین ہیں متکبرین ہیں جببارین ہیں ان کو چونٹی کی طرح لوگ اپنے پیروں سے روتے فی چلے جائیں گے یہ رسوائی نہیں ہے تو کیا ہے اللہ بچائے ہمیں خیامت کے دن کی رسوائی سے اسی طریقے سے چند اور لوگ جو ہیں جنہیں خیامت کے دن رسوہ کیا جائے گا انہی میں سے ایک غدار ہوگا جو اہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے جو غدر سے کام لیتا ہے اور عجیب و غریب رسوائی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جو اہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے اور جھنڈا بھی کہاں ایک روایت میں عندہ استی ہی اس کے چوتر کے پاس ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا سارے لوگ اسے دیکھ کر پہچان جائیں گے اور اس جھنڈے پر لکھا ہوگا یہ فلا ابن فلا کی غداری ہے جھنڈے پر لکھا ہوگا سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گا اور اس کو پڑھیں گے کہ یہ آدمی دنیا میں غداری کیا کرتا تھا تو یہ بہت بڑا جرم ہے اسی طریقے سے ایک اور شخص جس کی بہت زیادہ رسوائی ہوگی خیامت کے دن وہ ہے خائن خیانت کرنے والا اللہ کے مال میں خیانت کرنے والا مال غنیمت میں خیانت کرنے والا اسی طرح کے سے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو خیانت کرے گا مال غنیمت میں اسی طرح اللہ کے مال میں خیامت کے دن اسے لاد کر لائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مسلم وغیرہ کی روایت ہے اے لوگو خیامت کے دن تمہیں میں اس حال میں نہ پاؤں کہ کوئی شخص اپنی گردن پہ اونٹ لادے ہے وہ اونٹ جو ہے وہ بل بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول میری مدد کیجئے اور میں کہوں گا کہ آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کوئی بکری لادے ہوگا کوئی گائے لادے ہوگا اور وہ آواز بھی لگا رہی ہوگی یہ رسوائی کی کتنی بھیانک شکل ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ کے نام پہ لاتا ہے اور اس میں خیانت کر جاتا ہے تو خیامت کے دن اس کو اپنے کندے پر لاد کر لائے گا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے جب مالِ غنیمت وہ جمع کرتے تھے ایک سوئی دھاگہ بھی جو ہے وہ لاکر یہاں جمع کر دو ورنہ یہ سوئی دھاگہ بھی تمہارے لئے وبالِ جان بن جائے گا بغیر اجازت کے اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ خیانت کرتے ہیں یہ خیانت قیامت کے دن رسوائیوں میں یہ خیانت جو ہے وہ بدل جائے گی تو ہمیں اس سے بہت زیادہ دامن بچانے کی ضرورت ہے ایک آخری بات ناظرین اکرام ایک ایسا شخص جس کی بھیانت انداز میں رسوائی ہوگی جو دکھاوا کرتے ہیں ریاکاری اپنے آمال کا دکھاوا کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لئے جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سناتا ہے اللہ اسے بھی سنا دیتا ہے جو دکھاتا ہے اللہ اسے بھی دکھا دیتا ہے شارہین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جللہ شانہو قیامت کے دن اسے رسوہ کر دے گا یعنی اسے اس کے عمل کا ثواب دکھائے گا پھر محروم کر دے گا یعنی اللہ جللہ شانہو اس کو دکھائیں گے بندہ دیکھ یہ عمل جو تُو نے کیا اگر میرے لیے کیا ہوتا تو اس کا ثواب تُو میرے پاس پاتا لیکن تُو نے میرے لیے نہیں کیا دنیا والوں کے لیے کیا تو میرے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اسی لئے قیامت کے دن کہا جائے گا دکھاوا کرنے والوں سے اِذْحَبُوا الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَعُونَ فِي الدُّنْيَا جَاؤ جِنہیں تُم دُنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کیا کرتے تھے کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ملے تو وہیں لے لو مجھے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ چند لوگ جن کی بہت زیادہ فضیحت ہونے والی ہے رسوائی ہونے والی ہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسلٹ سے بچائیں دنیا میں ہمیں انسلٹ کی بڑی فکر ہوتی ہے تو آخرت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسوائی سے بچا لیا جائے تو ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہوگا اللہ اور قدم پھونک کر رکھنا ہوگا اللہ ہمیں بڑے دن کو رسوائی سے بچائے آمین و ما توفیقی اللہ باللہ